اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتن من لسانی افقہ قولی محترم سامین اکرام ایک حدیث ہے جو آپ نے بارہ علماء اکرام سے اس حدیث کو اور اس مسئلے کو سنا ہوگا لیکن یاد دہانی کے لیے اس میں کچھ باتوں کی وضاحت کے لیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانا جنح اللیل کہ جب رات کی شروعات ہو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو سورج ڈوب جائے تو فکفو سبیانکم اپنے بچوں کو روک لو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کر حتی تضہبا فحمت العشاء یہاں تک کی عشاء کا زور ختم ہو جائے تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ کون سا وقت مراد ہے جب سورج ڈوبتا ہے وہاں سے لے کر عشاء کی نماز تک کا وقت یہ وقت ہے نبی نے فرمایا فکفو سبیانکم اپنے بچوں کو اس وقت باہر مت نکلنے دو کیوں ایسا آپ نے کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْتَشِرُ حِنَئِدٍ اس وقت شیطان اپنے ٹھیکانوں سے نکلتے ہیں شیطان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جیسا کہ جنات کے بارے میں آتا ہے قرآن نے ذکر کیا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں یعنی ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن ہم انہیں نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی جو بھی اس کے کارندے ہیں ان کو انسانوں کو گمراہ کردے پہ لگایا ہے ان کا مشن یہ ہے کہ گمراہ کرنا پریشان کرنا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حفاظت کریں اپنے بچوں اور نبی نے جو بات بتائی ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات کی مغرب بات نہیں نکلنا بچوں کا نہیں نکلنا یہ حدیث میں آیا ہے اور اس کا وقت کیا ہے مغرب سے لے کر عشاء ہونے وقت عشاء کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں کیا ایسا کچھ ہے ہم کو نظر آتا ہے تو حدیث میں آیا ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے لیکن کیا ایسا کچھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایسا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کا عورتوں کا سب لوگوں کا نکلنا اور اس طرح کی گیدرنگ زیادہ تر آپ کو مغرب باد نظر آئے گی اور جیسے تھوڑی رات ہوگی لوگ اپنے گھروں میں لاؤڑ جاتے ہیں یہ فتنے کا وقت ہے یہ جو ہے انسانوں کے لیے بچوں کے لیے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے یہ فتنے کا وقت ہے خاص طور سے شیطان انہیں اپنے فتنے کا شکار کرتا ہے تو اس لیے نبی نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس وقت نہیں جانے دینا بلکہ آپ نے یہ حکم صرف بچوں کے لیے نہیں اپنے مویشیوں کے لیے بھی جن کے پاس جانور جسمانے میں ہوا کرتے تھے آج بھی جاؤں نبی نے منع کیا کہ اپنے مویشیوں کو بھی اس وقت میں گھر سے باہر مت نکلنے دو یہ نہیں کہا کہ صبح تک روکے رکھو نبی نے کہا جب ایک گھڑی گزر جائے باہر نکلنے کوئی مسئلہ نہیں یعنی ایک مقصوص وقت ہے مغرب بات سے لے کر عشاء تک کا وقت یہ خاص وقت ہے جس میں نبی نے منع کیا جب وہ وقت نکل جائے تو اپنے بچوں کو جانے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بات تو ہمیں یہ بتائی ہے اور یہ جو ہے صحیح حدیث ایمان کا حصہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اسے اپنے بچوں کو ایسے وقت سے بچانا چاہیے آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وَأَغْلِقُ الْعَبْوَابَا دروازہ رات میں بن کر لیا کرو وَاذْكُرُ اسم اللہِ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دروازہ بند کرو کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا ہمیں نہیں معلوم یہ نبی نے ہمیں بتایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو کچھ قدرت دی ہے کچھ صلاحیتیں جیسے وہ شکل بدل سکتے ہیں وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے وہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہر چیز کو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود قوت دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جیسے جادو کی اپنی طاقت ہے لیکن جادو کی طاقت محدود ہے کیونکہ اگر جادو لا محدود طاقت ہوتی تو آج جادو گر پوری دنیا کے حکمرہ ہوتے بادشاہ تو نہیں حکومت تو نہیں کی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہمدیک تک نہیں ہے تو مطلب ہے کہ جادو کی اپنی طاقت محدود طاقت ہے اسی طرح شیطان کی اپنی ایک محدود طاقت ہے اس کے حدود میں سے یہ بھی ہے جو نبی نے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول سکتا دروازہ آپ نے بند کر دیا اب بند دروازے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا آپ نے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر دیا اب شیطان داخل نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں رات میں دروازہ اگر کوئی وجہ نہ ہو تو بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر کے سونا جائے اس سے شیطان داخل نہیں ہوگا اسی طرح جو ہے دوسری حدیثوں میں جو عدب بتایا گیا ہے آپ کو پتا ہوگا تذکیر کے لئے کہ آدمی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کہ داخل ہو تو شیطان نہیں آئے گا کھانا کھایا تو بسم اللہ کہہ کہ کھانا شروع کرے کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا آگے آپ نے فرمایا کہ اپنے مشکیزے وہ زمانے میں پانی کیلئے مشکیزے ہوتے تھے اس کو باندھ لیا کرو بسم اللہ اس پہ پڑھا کرو اسے باندھ لیا کرو اور اپنے برطنوں کو بسم اللہ کہہ کہ دھاک لو چاہے اس پر کوئی بھی چیز رکھ دو اگر دھکت نہیں ہے تو کوئی اور چیز رکھ دو لیکن اس کو اپنے برطنوں کو بند کر لو کیونکہ اب اگر آپ نے ایسا کیا کہ مشکیزے کو بسم اللہ کہہ کہ آپ نے باندھ دیا برطن کو آپ نے بسم اللہ کہہ کہ ڈھاک دیا اب شیطان اس میں کسی چیز کے اعتبار سے کوئی بھی اس میں مذررت کوئی نقصان نہیں ڈائے سکتا شیطان اس میں نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ شیطان کے لیے بھی ہیں جیسا کہ بعض روایتوں میں اور یہ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی ہیں تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا کوئی بھی چیز کوئی گرد کوئی دھول اس میں ہمارے برطنوں میں نہ جائے جیسا کہ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے اور آپ نے ایک عدب اور یہ بتایا کہ اپنے چراغ بجھا دیا کرو اس زمانے میں خاصوں سے چراغ جلتے تھے تو اگر انسان ویسا ہی جلتا ہوا چھوڑ دے گا تو جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چوہا چوہیا آئے اور اس کے فتیلے کو گرا دے تو اس کی وجہ سے آگ لگ جائے یا کسی بھی وجہ سے آگ لگنے کا امکان چانس ہوتا ہے اس لیے ہر وہ چیز انسان بند کر کے سوئے جس سے کسی قسم کے نقصان کا خطرہ ہو یہ نبیوی آداب میں سے ہے اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اور حدیث جو ہے تھوڑا سا ملتی جلتی حدیث ہے جو نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی وہ بھی حدیث ہے کہ نبی نے کہا کہ اپنے برطنوں کو ڈھاک لو اپنے مشکیزوں کو باندھ لو کیونکہ سال میں ایک رات یا ایک دن ایسا ہوتا ہے جب وبا آتی ہے یہ غیب کے علمے سے ہمیں نہیں پتا ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن نبی نے کہا تو بات سچی ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے ینزلو فیہا وبا ان اس رات وبا نازل ہوتی وبا کہتے ہیں ایسی بیماری جو بہت زیادہ لوگوں کو جیسے پلیگ ہے اس طرح کی بیماری کہ ایک رات ایسی جس میں وبا نازل ہوتی ہے اس لیے اپنے برطنوں کو ڈھاک لو اور وہ بیماری جس برطن سے گزرتی ہے جس پر ڈھکن نہیں ہوتا ہے یا جس چیز کو باندھ کے نہیں رکھا جاتا اس میں وہ نازل ہو جاتی ہے اس میں آ جاتی ہے اب آدمی اگر ایسا برطن کھلا رکھے گا اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے برطن کھلا رکھا وبا اس میں آئی آپ نے صبح اٹھتے وہ پانی یا کوئی جو بھی پینے کی چیز تھی یا کھانے کی چیز تھی آپ نے کھایا یا پیا وہ بیماری ہونے کا چانس آپ کو ہے وہ بیماری آپ کو ہو جائے تو یہ ایک غیبی بات ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے نبی نے کہا کہ ایک رات سال میں ایسی ہوتی ہے جس میں وبا آتی ہے اگر کوئی چیز کھلی ہوئی ہو تو وبا اس میں چلی جاتی ہے انسان اس کو استعمال کرے گا تو وہ بیماری اس کو لگ سکتی ہے تو ہمارے لئے تعلیم یہ ہے دروازہ بند رکھنا ہے چراک کو بجھا کے رکھنا کوئی بھی ایسی چیز جس سے نقصان پہنچے اس کو بجھا کے رکھنا ہے برطنوں کو ڈھاک کے رکھنا کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے کی ہے اس کو بند کر کے رکھنا ہے شیطان کے نقصانات سے بھی اس کی حفاظت ہوگی بیماریوں سے بھی اس کی حفاظت ہوگی اور جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں اس سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے گی ہمیں تعلیم دی گئی اللہ تعالی سے دعا ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے ہم میں سے بہت سارے لوگ خیال نہیں کرتے ہیں ہر گھر میں ہوتا ہے بچوں کا سکھانا ضروری ہوتا ہے بچے زیادہ کرتے ہیں کوئی چیز کھائے آدھا سیب کھائے کچھ بھی کھائے وہیں رکھ دیئے کوئی بھی چیز کھانا یا کوئی بھی چیز دودھ پیئے آدھا وہیں رکھ دیا وہ پورا رات پڑا رہتا کبھی اتفاق سے اگر ہم نے نہیں ڈھاکا اور صبح اٹھ کے کوئی پی لیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز کیڑا مکوڑا کوئی بھی چیز گئی ہو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرم آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن